دوستو آپ میں سے کئی لوگوں نے پلین میں سفر کیا ہوگا اگر آپ بھی ان میں سے ایک ہے تو آپ کو یہ بتاؤ گا کہ پلین کا سفر کتنا شاندار ہوتا ہے زیادہ تر لوگ ایک نومی ٹکٹ خریدتے ہیں کیونکہ یہ سستا ہے اور لوگوں کا ماننا ہے کہ پلین کا سفر ویسے بھی چند گھنٹوں کا ہوتا ہے اس لئے لوگ اس پر زیادہ پیسہ خرچ کرنا واجب نہیں مانتے لیکن آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کی سب سے لگزیریس پلین یادراؤں کے بارے میں بتائیں گے دوستو اس رومانچک سفر میں چلنے سے پہلے آپ سے نیویدن ہے کہ یہ ویڈیو لاشٹ تک ضرور دیکھے گا جس سے آپ اس ویڈیو کا پورا مزا اٹھا پائیں اور ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کرنے سے پیچھے نہ آٹیں کیونکہ آپ کا ایک لائک ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے سنگاپور to نیویورک دوستو نیویورک سٹی دنیا کی سب سے فیموس شہروں میں سے ایک ہے اور دنیا بھر کے لوگ یہاں آتے ہیں سنگاپور ائر لائنز کی بھی ایک فلائٹ سنگاپور سے یہاں آتی ہے دوستو ہم آپ کو بتا دیں گی سنگاپور ائر لائنز نے اپنی فلائٹ میں سن 2008 میں ایک سویٹ کلاس بھی انٹیڈیوز کرا تھا یہ دنیا کی سب سے لگزیریس فلائٹ میں سے ایک ہے سنگاپور کی فلائٹ ائر بس اے 380 میں سفر کرتی ہے اس فلائٹ کا انٹیریئر بہت بڑے ڈیزائنرز نے ڈیزائن کیا ہے 2008 میں یہ دنیا کی پہلی فلائٹ تھی جس میں ڈبل بیڈ لگایا گیا دوستو اس فلائٹ کے ٹیگٹ کو خریدنے کے لیے آپ کو فرسٹ کلاس ڈپارچر میں انٹری کرنی ہوگی جہاں پر آپ کو ایک پرائیوٹ روم کا ٹیگٹ دیا جائے گا اس کے علاوہ پوری فلائٹ کے دوران آپ کو لگزیریس سرویسز پروائیڈ کروائی جائے گی اور دوستو اس لگزیریس روم میں آپ کی ساری ضرورت کی چیزیں مل جائیں گی جس میں LCD, ڈائننگ ٹیبر, لیدر شیئر اور فل اسیسٹنٹ سٹاف ممبر آپ کو ملیں گے جو آپ کو ہر ٹائم سرویس پروائیڈ کروائیڈ 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 کے لیے تیار رہیں گے دوستو اس فلائٹ کی ڈریشن 23 گھنٹے تک کی ہو دیا اور اس فلائٹ کا ٹکٹ ہے 28 لاکھ سے بھی زیادہ دوستو ایکسپینسیو فلائٹ کا ذکر ہو رہا اور امیرات ائرلائنس کا ذکر نہ ہے کیسے چلے گا امیرات ائرلائنس کے پلین بوئنگ 777 میں آپ کو دنیا کی سب سے پرائیوٹ فلائٹ ملے گی اس فلائٹ میں پیسنجرز کو جو سویٹ دیا جاتا ہے وہ لگزری بینج گار جیسا روم ہوگا اس میں لگے بیڈ کو آپ زیرو گریوٹی موڈ کو رکھ سکتے ہیں جس سے ایسا لگے گا کہ آپ بیڈ ہوا میں تیر رہے ہو دوستو اس فلائٹ کا ہر روم 30 سکوائر فوٹ کی سپیس رکھتا ہے اور یہاں کی ساری چیزیں ٹیبلٹ کے دوارا کنٹرول کی جاتی ہے دوستو ایسا فلائٹ کے سب سے خاص بات یہ ہے کہ ٹکٹ خریدنے کے بعد پیسنجر کو ائرپورٹ سے مرزیڈیز بینج سے فلائٹ تک لائے جاتا ہے دوستو اس فلائٹ کی ایک ٹکٹ کی قیمت 7,77,000 روپے ہوتی ہے نویورک ٹو ہانگ کانگ دوستو جرمن کی لفتھانہ سا ائرلائنس کی ائر بس A380 میں آپ کو دنیا کی لگ بھگ سبھی لگزریز ملیں گی لفتھانہ سا ایلائنس کی ایک فلائٹ نویورک سے ہانگ کانگ جاتی ہے اس فلائٹ میں آپ کو دنیا کی سب سے زیادہ فوڈ ایٹمز ملیں گے دوستو دنیا کی ساری لگزریز سے لائس اس فلائٹ کا ایک ٹکٹ 67,77,000 روپے گا ہے دوستو میں فلائٹ واقعی میں بہت مہنگی آئی لیکن اس کی لگزریز ہوا کئی میشاندار ہے نویورک ٹو مومبائی دوستو آپ سبھی ان اتحاد ائرلائنس کے بارے میں تو سنائی ہوگا یہ UAE کی نیشنل ائرلائن ہے اور دنیا کی سب سے ایکسپنسیو ائرلائن میں سے ایک ہے اس ائرلائنس کی ایک فلائٹ نویورک سے مومبائی جاتی ہے اس فلائٹ کا کل ڈسٹینس 7,800 میل ہوتا ہے اور یہ 15 گھنٹوں کے ڈیوریشن میں مومبائی پہنچتی ہے لیکن یہ فلائٹ دوسرے عام فلائٹ جیسی نہیں ہے دوستو آپ یقین نہیں کرو گے کہ اس میں بزنس کلاس نہیں بلکہ بزنس روم ہوتے ہیں دوستویں فلائٹ اتنی لگزریز ہے کہ اس میں لانج اور بار جیسی سویدھائیں بھی موجود ہیں باقی یہاں پر پیسنجر کے روم میں 32 انچ کی ٹی وی بیڈز ہی تو ساری لگزریز چیزیں موجود ہیں اگر اس فلائٹ کے پیسنجر کو کھانا کھانا ہوتا ہے تو ان کو گولڈ پلیٹڈ پلیٹس میں سارو کیا جاتا ہے دوستویں فلائٹ سبھی لگزریز سے لیس ہے لیکن دوستویں اس میں سفر کرنے کے لیے شاید آپ کو اپنے جیون کی پوری کمائی لگا دینی پڑے کیونکہ اس فلائٹ کا ایک ٹکٹ 60 لاکھ روپے دوستویں آج کی ویڈیو میں بس اتنا یہ تھی دنیا کی سب سے مہنگی فلائٹ سے جن میں سفر کرنا آپ کی جیب کے لیے بہت بھاری پڑ سکتا ہے لیکن دوستو آپ ہمیں کومنٹ کر کے یہ بتانا مت بھولیے گا کہ اگر آپ کو موقع ملے تو آپ کونسی فلائٹ میں بیٹھنا پسند کروگے اور ایسے انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب تو ابھی کر دیجئے